انشاءاللہ ٹھیک چھے بڑی ہے نمازِ جنہزاد ہے بلکی کے دل ازیز جماعتِ اسلامی کے روحِ روان اور ہمارے خاندان کے میں تو کہوں گا سرطا جیازی ہر اتبار سے وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں اور میں آپ سب ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ دو تین منٹ کے لیے یہاں گفتگو ہوگی آپ سب ساتھی اس کو غور سے سنیں فکر آخرت کے اتبار سے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب ڈاکٹر سید تارک حیرازی صاحب عبیر جماعتِ اسلامی زلیمان سیرہ علام اکبر شمس صاحب کے بہت دیرینہ دوست اور ہم رقاب بھی تھے کارپون بھی تھے ان کے میں ان سے ہمارے کو تعدہ ہمیں عمل کرنے کی بہت بھی پتا فرمائے جنازے کا بلکل ٹائم قریب ہے صرف دو منٹ رہتے ہیں حس میں روایت میں گزارش کروں گا جیسے ہماری روایت میں ہے کہ اگر محترم غلام اکبر شمس صاحب جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اگر ان کا لینگ دین یہاں موجود حاضری میں یا یہاں جو موجود نہیں ہیں ان لوگوں تک اگر آپ لوگ پر آب پہنچا سکتے ہیں تو انشاءاللہ پہلی نمبر پر تمہیں کہوں گا کہ جماعتِ اسلامی ان کی وارث ہے یہاں موجود ہے کسی بھی کارکن کو آپ ان کے مطالب بتا سکتے ہیں ہمارے لینگ دیں اس کے علاوہ ہم سب سب مندگان موجود ہیں یہاں اکیمیں ہیں ان کے رشتدار ہم ان کے بیٹے داماد سب موجود ہیں آپ ایسے کسی ساتھ ہی کا کوئی ایسا لیند دیں جو محترم غلامت و شمس صاحب کا ذمہ ہوئے ہیں آپ بالکل ہمیں بتا سکتے ہیں اور میں گزارش کروں گا ترخواست کروں گا کہ ضرور بتائیں تاکہ ان کا اگلا جہاں بہت آسان انشاءاللہ وہ جنتی ہیں اور مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خود جنت دیکھی انہوں نے اپنے میں گواہ ہوں اس بات کا آپ سب کو گواہ کر کے بھی یہ بات ہے جب ان کے بڑے بڑے فوت ہوئے تب بھی انہوں نے مجھے کہا تھا اور ابھی پچھلے سولہ دنوں سے وہ میرے پاس اسلام آباد میں تھا تب بھی انہوں نے مجھے کہا انہوں نے آخری وقت بھی خود دیکھا ہے انہوں نے جنت کا نظارہ بھی خود دیکھا ہے اور بالکل این وقت میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خود مجھے بھی اتنا وعقہ سنایا کہ میں عرفات کے میدان میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ غلامت پر کدھر آئے رہے تو جناب غلامت پر صاحب نے کہا ہے جی میں تو آگئے فرمائے اچھا آجائے میں آپ کو اب ایک عوصر بلا بلا تو انشاءاللہ ہم توقع رکھ رہے ہیں اس رب العالمین سے اس کے دربار میں سوال کرتے ہیں اس کے دربار میں سر بسجود ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام مناظر کو آسان کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے حسنات کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کے قبر کو منور کرے اور ہم سب سے صبر جمیل بلا پرمائے میں مولانا درمان آباسی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے مقتمس ہوں ٹائم پورا ہو چکا ہے پورے چھے بچوں وہ یہاں جنازہ پڑھائیں ہیں اور اس کے بعد تفین ہوگی جزاکم اللہ خیلی